موسیقی 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 تو یہ ان کے لئے بہترین فون بنے گا اور ہیلتھی فوڈ یہ ریڈی ہوگا آپ ضرور ٹرائے گی جے گا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے جس ساگو دانا ٹھیک ہے جی اور ساگو دانوں کے کم از کم میں نے ایک گھنٹے کے لئے پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا اور یہ منٹ والا جو کپ ہوتا ہے ہاف کپ وہ والا میں نے لیا تھا ٹھیک ہے جی وہ میں ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہاف کپ جو ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے ساگو دانا اور آپ کو پتا ہے کہ ساگو دانا جو ہے یہ ہماری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی یہ خجور اور خجور کو بھی میں نے ساتھ ہی بھی گو کے رکھ دیا تھا اور تقریبا سات عدد جو ہے کہ میں نے خجور لی ہیں یہ پانی میں اس کا بھی نکال دوں گی اور اس کے علاوہ ایک میں نے یہاں پہ لے لیا ہے آلو اور اس کو میں نے اچھا سا بوائل کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے یہ میں نے جو کجوریں لی تھی تو ان کی گھٹلی میں نے نکال دی نہیں ہے اور سب سے پہلے تو ہم نے ان چیزوں کو کرنا ہے اچھا سا گرائنڈ اچھا سا جو ہے یہ پیسٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا جو پیسٹ ہے یہ ہم نے ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرے طرف میں نے رکھ لیا ہے پتیلی اور چولا میں نے جلا لیا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں ڈال رہی ہوں آدھا کلو دودھ آپ کوشش کریں کہ جو دودھ ہیں وہ آپ اس کا استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو دودھ میرے میں نے استعمال کیا ہے یہ میں نے پہلے سے بوائل کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں ساتھ ہی جو پیسٹ ہے اس میں میں ڈال دوں گی اور پیسٹ میں اتنا شامل کروں گی کہ جتنا جو ایک یعنی کہ ایک ٹائم پر ہم اپنے بچے کے لیے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے آپ کو لگے کہ جتنا ہم لوگ دودھ استعمال کر رہے ہیں اس میں جتنا پیسٹ جائے گا ہم اترائیں ہی ڈالیں گے اس کو ہم اچھا سا پکا لیتے ہیں بچے کو ویسے بھی آپ شروع کریں کہ جیسے چھ ماہ کا یا سات ماہ کا بچہ ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بوائل ویجیٹیبلز ہیں جیسا کہ آلو ہو گئے مٹر ہو گئے چکن ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو ہم بوائل کر کے دیتے ہیں تو اگر ہم اس طریقے کی کھیر یعنی گئے ہم جو بنا رہے ہیں سیرلیک اس طریقے کا گناہ بنا کے دیں گے تو آپ جگین کریں کہ آپ کے بی بی کا جو ہے ویڈ بھی گین ہوگا اور آپ بی بی جو ہے ہیلتھی بھی ہوگا آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور میں آپ کو بتا رہی تھی سٹارٹ میں کہ میں نے خجور اس میں کیوں شامل کی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو ہم سابودانہ استعمال کر رہے ہیں وہ جو اس کی تأثیر ہوتی ہے وہ ذرا تھوئی تھنڈی ہوتی ہے اور ہم نہیں شاہتے کہ ہمارے بچے کا گلہ خراب ہو یا چسٹ وغیر اس کی خراب ہو اس لیے میں اس میں میں نے خجور کو شامل کی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ٹھیک ہونے تک ہم پکائیں گے جی تو تقریب میں پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں لگا تار اس میں چمچ کو چلا رہی ہوں اور فلیم جو ہے میں نے لو رکھی ہوئی ہے یعنی کہ میڈیم ٹھو لو میں فلیم پہ اس کو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا سموسہ یہ ریڈی ہو رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ سری لیک بچوں کو کھلاتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ بنے گا اب اس میں ون تھرڈ کپ جو ہے یعنی کہ تین چمچ جو ہے اس میں میں چینی کے درخ مالے رہی ہیں آپ اس میں گرائنڈ کی ہوئی جو آئسنگ شوگر ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چینی لے آپ اور گرائنڈر جار میں آپ اسے ڈال لیں اور اسے اچھا سا گرائنڈ کر لیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب چینی ڈالنے کا ساتھ میں فورا سے اس میں تیز تیز چمچ چلا رہی ہوں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ تقریبا میں نے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ چھ ماہ سے لے کے آپ ایک سال تک کے بچوں کے لیے آپ بنا کے دے سکتے ہیں اور جو ہمارے گھر میں کوئی بوڑے بزرگ ہیں جو بیمار ہیں تو جن کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ لیکوڑ جو ہیں فود ان کو دیا جائے تو یہ جو ہے یہ پرفیکٹ جو فود ہم ریڈی کر رہے ہیں یہ بچوں کے لیے بھی بہترین ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں جو بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہترین جو ہے یہ فود ریڈی ہوگا کیونکہ اس میں سابود آنا بھی ہیں اور یہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہوتا ہے ہیلتھی فود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ملک ہے اس میں اور اس کے علاوہ خجور بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی بہترین ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو یہاں تھوڑی سی بھی میری ویڈیو جو ہے ریسیپی پسند آری ہے تو پلیز آپ پرائے کر دیں اور پیارے پیارے سے اپنے جیسے کومنٹ کیا کریں تھوڑا سی اسے میں اور ٹھک کروں گی ٹھیک ہے جی اور اس کو ٹھک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جی میں تھوڑے سے دے لیے تھے بادام تقریباً دس بارہ بادام میں نے دے لیے تھے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے کر لیا تھا گرائنڈ اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں کی بسم اللہ رحمان الرحیم کیونکہ ہم یہ جو فوڈ بنا رہے ہیں یہ ویڈ گین کرنے کے لیے پہ بہترین ہیں تو سب چیزیں ہم نے ایسی ڈالی ہیں جو ہمارے بی بی کے لیے بہترین ہیں جی تو چولے کو میں نے کر دیا ہے بند اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زبردست قسم کا بی بی فوڈ ہم نے ریڈی کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی اس طریقے کا ہی بس ہونا چاہیے ٹھیک ہے زیادہ ہم اسے ٹھیک نہیں کریں گے اور اسے اب میں کر لیتی ہوں تھوڑا تھنڈا پھر میں کر لیتی ہوں اسے ڈی شوڈ انشاءاللہ سے الحمدللہ ہم نے بی بی فوڈ جو ہے یہ بنا لیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اور ہیلتھی فوڈ یہ ہمارا ریڈی ہوا ہے بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ بہترین ہیں آپ ضرور ٹرائے کی جائے گا اور اپنے پیارے پیارے سے کیوٹ سے بی بیس کے لیے اسے ریلے کو آپ ضرور تیار کیجئے گا اور ویڈ گین کرنے کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین ہے اپنے بزرگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ایک لاسٹ میں اور چیز بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے جی تو چینی ویسے میں نے اس میں ڈالی تھی تین چمچ اگر آپ چینی نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ تھوڑی تدات میں اگر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ساگو دانا میں نے اس میں استعمال کیا ہے وہ آپ دو چمچ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جو کپ تھا مائگر منٹ والا وہ میں نے استعمال کیا تھا اور تھوڑا سا جو پیسٹ تیار ہوا تھا وہ تھوڑا زیادہ ڈڈی ہوا تھا میں نے سارا اس میں نہیں ڈالا ٹھیک ہے جی اور دو جو ہے پھر آپ نے ایک کپ ڈالا ہے اگر آپ نے دو چمچ آپ نے لے لیا ہے ساگو دانے کے تو اس میں آپ نے ایک کپ دو ڈالا ہے اور آپ اپنے بچوں کو یہ ناشتے میں اور لنچ میں بنا کے لے سکتے ہیں ایک تو اس سے بچے کا پیٹ بھر جائے گا اور دوسرا آپ کا بچہ ہیلتھی بھی رہے گا اور انشاءاللہ تالہ سے بچے کا ویٹ بھی گین ہوگا اور لاسٹ میں میں نے اس میں ڈالا ہے ہنی ٹھیک ہے جی اور جب بھی آپ اپنے بچے کو سرف کریں تو آپ ہنی ڈال کے تو پھر دیں ویسے بھی جب بھی ہنی ڈالتے ہیں تو اسے بکایا نہیں جاتا اس لئے سب سے لاسٹ میں ہم نے ہنی شامل کرنا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لائک کیجئے گا فیملی فرنڈز میں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا خاص کیال کریں اور ضرور اپنے پیارے پیارے کیوٹ سے بیویس کے لئے اس کو بنائیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ